اعوذ باللہ منشید وانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتے ہیں میں آپ سے پہلیت سے ہوں بھی اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی پیارے پیارے سی ویڈیو آپ کو مل سکے میرے پیارے بہن بھائیوں اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے کسی بھی قسم کی پرابلم ہے تو اپنی اس پہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کوئی جادو جنات کارواری بندش کسی بھی قسم کا چھوٹے سے چھوٹا باہر کا مسئلہ ہے کسی نے ہم سے پوچھا تھا کہ آپی جان آپ لارٹری پرائس وون کے بارے میں بھی بتاتے ہیں لیکن ہمارا طریقہ جو بتانے کا ہے تو وہ بہت مطلب کہ اچھا ہے مطلب کہ میں نے ہمیشہ شریعت کا لحاظ رکھ کے اپنے رب کا خیال رکھ کے ہی بتائیں لیکن جیس جیس کو میں نے بتایا ہے الحمدللہ اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوا ہے تو اس کا کوئی طریقہ ہے وہ کریں تو پھر کوئی کامیاب ہوتا ہے یہ میرے بہت سے بھائی اور بہنیں جو باہر کے ملک میں رہتی ہیں جیسے ہم مطلب کہ فرانس امریکہ یوکے ایلنڈ مطلب کہ بہت سے ایسے وہ مالک سے ہمارا تعلق ہے تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں تو پھر میں ان کو بتا دیتی ہوں پھر طریقہ سمجھانا پڑتا ہے ان کو ٹھیک ہے یہ میرے کامیاب سپوکس میں بہت سارے سوال دیں اس بارے میں تو آج میں نے ان کا جواب بھی دیتی ہے اور دوسرا آج جو عمل ہے وہ خود نایاب ہے ضرور سنیے گوھر سے سنیے گا عمل وظیفہ دونوں طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گی سب سے بہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں جہنم کی آگ سے دوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے ستر سال کی مسافت پر رکھ دے گا سبحان اللہ اللہ باق اور کسی کو اس کی روزے رکھنے کی طاقت عطا فرمائے یہ مسلم شریف صحیح مسلم شریف کی احادیث جو ہے یہ ستائیس سو گیارہ حدیث ہے تو ضرور آپ یہ ایک دفعہ چیکیجئے آپ ایک دفعہ ضرور اپنے پیاروں کو جو گھر میں روزہ نہیں رکھتے ان کو ایک روزہ ضرور رکھائی گا بچوں کو بڑوں کو ٹھیک ہے اور آج کا جو وظیفہ ہے بہت پیارا ہے جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا بہت لا جواب ہے اور کسی بہن بھائی نے مجھ سے پوچھا ہے تصویر پر عمل کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی اس بات پر واضح کر دیا تھا کہ تصویر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تصویر کے اوپر عمل تصویر کو دیکھ کر نہیں مطلب کہ آپ سامنے رکھ کے تصویر کو عمل نہیں کر سکتے تصویر ایک دفعہ دیکھ لیے کہ تصور ملا کر کیونکہ تصویر گناہ ہے اللہ پاکہ اس چیز کو ناپس انگردے ہیں ٹھیک ہے تصویر گانے مووی یہ سب چیزیں تو براؤس بھی اللہ گناہ ہے تو اس چیز کا خاص کیاں رکھیں اور تصور ملا کر آپ ایک ہزار مرتبہ یا ودود اول آخر سات مرتبہ دروشے کے ساتھ پڑھیں آپ سی محبت کا یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ آپ کی سوچ ہے اس سے بلند یا ودود محبت پیدا کرنے والا اس سے بلند مجھے عمل اور الفاظ میرے نزدیک کیونکہ میں نے اس کی زکاعت دی ہے تو میرے نزدیک یا ودود یا ودود کے لفظ سے بلند چاہت پیار آپ سی محبت کے لئے اثر نہیں ہے جس سے مطلب طاقت سیدھا رکھتا ہو اس کے مقلیم بہت زیادہ ہیلک کرتا ہے لیکن طریقہ جب میں آپ کو جب بتاؤں گی فضور کیجئے گا سب سے پہلے آپ نے دو رکعت جس مقصد کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں حاجت کے لئے تو وہ آپ پڑھیں ایک تصویر تیسرے کلمے کی پڑھیں آخر میں اللہ سے فریاد کرے سجدے میں رہا کے اپنا نام اپنی والدہ کا نام لے کر جس کو آپ تسخیرے مسخر کرنا چاہتے ہیں ان کا نام ان کی والدہ کا لے کر اگر آپ اپنے ہزبن وائف کا مسئلہ ہے تو پھر یہ عمل شرور کریں اور اگر کوئی رشتے نہ آنا پسند کی شادی نہ آنا والدین کا نام ماننا یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے یا کوئی مطلب کہ لاغت بازی میں یا کوئی جلن میں نہیں مان رہا ہوتا تو تب بھی آپ یہ عمل سجدے میں دعا کریں تیسرا کلمہ پڑھ کے اور عمل کریں تصور ملا کے آپ نے یہاں ودودو کی تسبیح پڑھنی ہے اور آپ یقین مانیں کہ جو آپ دعا مانگو گے سبح انشاءاللہ کہ وہ دعا قبول و منظور ہوگی سچے دل سے صدقے دل سے کریں گوشت انڈا کچھا درکلسن پیاس کو ایسی چیز نہ کھائی ہو باپرہیز کریں تو پھر عمل کی طاقت دیکھئے گا مغرب عشاء اور زخر کے ڈائم عمل کر سکتے ہیں عمل کا دین صرف بودھ کا دین ٹھیک ہے اگر آپ مغرب عشاء یہ اس طرح کر رہے ہیں تو پھر منگل کی جو مغرب اور عشاء دیت آپ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بودھ کا دین سٹارٹ ہو جاتا ہے بودھ کی رات شروع ہو جاتا ہے دنوں کے حساب بتا رہی ہے اسلامی دنوں کے حساب تو یہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ جس کے مسخر کرنا جاتے ہیں جس کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ ضرور آپ کی جو فریاد ہے وہ پوری ہوتی ہے جیسا چاہیں جس جگہ چاہیں آپ اللہ سے فریاد کریں شادی پسند کی شادی یا ویسے شادی اچھے رشتوں کی دندیش اور اس کی پریشانی تو اس کا بھی آپ استخارہ کروا سکتے ہیں میرے مطلب کہ فیس بک جو مدرسے کہ ماں پر آکے آپ بات آپ سے کی بھی جائے گی آپ کی سنی بھی جائے گی تو ضرور آپ حاضر ہو میں آپ کے لئے عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پر عمل کرو تھا کہ آپ کی عمل میں کامیابی ہو تاکہ آپ کا کوئی عمل غلط نہ ہو نمبر تین آج کچھ چیزیں میں آپ کو بتانے لگی ہوں کسی نے پوچھا ہے یہاں ہمارے پیارے سے سسکرائبر بہن بھائی ہیں سور فاتح پڑھ کر پیٹ پر اگر آپ دم کرتے ہیں تو الحمدللہ پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے اپنا سیدھا ہاتھ اگر آپ سیدھے گال کے نیچے رکھ کر تو اگر سور فاتح پڑھ کر آپ سو جاتے ہیں تو کپی زندگی میں دل کا ٹیک ہارڈر ٹیک جو ہے اس سے محفوظ رہتے ہیں رات کا کھانا نہ کھانا جلدی جو ہے بھڑا پا بھی لاتا ہے لیکن اگر آپ الحمدللہ پڑھ کر اگر آپ کھانا شروع کرتے ہیں تو کپی بھی اس طرح کی بیماری یا پریشانی نہیں آتی اور رزق کی تنگی بھی ختم ہو جاتی ہے اگر رزق میں کوئی پرابلم ہو بھی جو ہے اللہ پاک اس کو برا گاتے ہیں اپنا چہرہ یا دبٹہ یا مطلب کہ ہاتھ دبٹے یا لباس سے صاف کرنا اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھولنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو جب ایک طریقہ ہے کہ آپ اگر وضو کیا ہوئے تو ویسے خوشک ہو لے لیں اگر وضو نہیں ہے تو پھر آپ جو تولیہ ٹاول اس کا استعمال مخصوص چیز ہوتی ہے اب ہر دبٹہ آپ نے لیا ہوتا ہے دوسری کے ساتھ آپ چہرہ سافت یہ بات غلط ہے ٹھیک ہے کوئی اپنے لباس سے کپڑوں سے مو ساف کر رہا تو کبھی دبٹے سے ساف کر رہا ہوتا ہے اپنا ہاتھ چہرہ کھانے کے بعد اس طرح کی کوئی حرکت نہ کیا گئے اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہو اور کوئی وسیلہ نہ ہو تو روزانہ خمزکم اکیس مرتبہ سورہ فتح کی آیت جو ہے اس کا جو شروع کی تین آیاتیں ہیں اس کا ورد کر لیا گئے تو انشاءاللہ الحمدلی اللہ اللہ کے کرم سے وہ حج پر بھی چلا جاتا ہے اور اگر عمرے کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لئے بھی بہت طاقت رکھتے اگر کوئی شفا یا کوئی بیماری ہے اس سے لڑا ہو کوئی مریض کوئی مرض تو پھر اس کے لئے بھی یہ ضرور عمل کیجئے گا اسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیں یہ میرے پیارے بہن بھائیوں نے پوچھا تھا اس کے بارے میں تمہیں نے سب کے اکٹھے جوا دے دی اپنا خیال دکھئے گا وہ میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ